جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں میں نے تھوڑا سا اس طرح اشارہ کیا تھا کہ مارکٹ چونکہ ایک کریکشن فیز میں ہے تو ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا مارکٹ چالیس ہزار پر تھی تو جس وقت وہ اپنے ہائیک پہ پہ پہنچی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ ہمیں پتا نہیں چلا اچھی کمپنیاں کون سی تھی ہم بھی شیر بائے کر لیتے تو یہ پچیس کمپنیز ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کے ضرورت ہے اگر ان کمپنیز کے شیر جو ہیں جو کہ یقیناً گراوٹ کا شکار ہوں گے اس میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ ان دنوں پروفٹ گین کیا ہے اور ان کی شیرز کی پرائیسز میں بہت اچھا خاصہ اضافہ ہوا ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کمپنیز کے اوپر نظر رکھی جائے تو یقیناً ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پچیس کمپنیز جن کا انتخاب کیا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف سے اس میں صرف اس چیز کو مدنظر نہیں رکھا گیا کہ ان کمپنیز کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ کتنی ہے نہیں ایسا نہیں ان میں ایک کانٹینیوٹی دیکھی گئی ہے ان کے اندر سسٹینبلیٹی دیکھی گئی ہے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جس وقت آپ سیلف سٹڈی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی کمپنیز ملیں کہ جن کی ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ ان پچیس کمپنیز سے بہت بہتر ہو لیکن جب آپ ان کا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ان کے ہاں کانٹینیوٹی نہیں ہے تو جو ایک اچھا انویسٹر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروفٹ یا ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ چاہیے کچھ تھوڑا سا کم ہی ہو لیکن ایک سسٹینبلیٹی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے ایک کانٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ سٹیبل اور کانٹینیوز پروفٹ دینے والی کمپنیز کا اگر آپ انتخاب کر لیتے ہیں اور ان کے شیرز کو ایک اچھے لیول پر بھائی کر لیتے ہیں تو نہ صرف کہ آپ کو کیپٹل گین ہونے کے چانسز ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ بھی اچھی بنتی ہے اب یہ پچیس کمپنیز کون سی ہیں ان پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کمپنی کا انتخاب کرنا ہے تو آپ وہ بہ آسانی کر سکتے ہیں اب یہ گزشتہ چار سال کا ڈیٹا جو ہے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہم نے بھی ان چار سالوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر ہی کمپنیز کا انتخاب کرنا ہے جو کہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم صرف دو ہزار بائیس کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو یقیناً میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہو سکے گا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم صرف وقتی طور پر کسی کمپنی کا جائزہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن اچھا نہ ہو آٹو مویلز میں بات کریں تو دو جو کمپنیز ہیں ان کا نام آ رہا ہے ایک انڈس موٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ملٹ ریکٹر ہے اب یہ دونوں کمپنیز جو ہیں یہ دو ہزار بائیس میں ان پچیس کمپنیز کی لسٹ میں آئی ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار اکیس میں دو ہزار بیس میں اور دو ہزار انیس میں تو انڈس موٹر بھی نہیں تھی لیکن ملٹ ریکٹر جو ہے یہ دو ہزار بائیس میں بھی ہے اور دو ہزار انیس میں بھی ہے اب اس طرح سے آپ نے اپنی ایک لسٹ بنانی ہے لیکن کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو کونٹینیوزلی چار سال سے ٹاپ ٹونٹی فائف کمپنیز میں ہو ان کا انتخاب زیادہ بہتر رہے گا آگے چلتے ہیں آٹوموبیلز پارٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آٹوموبیل پارٹس اور اسیسریز ہیں اس میں پاکستان کیبل لیمٹیڈ ہے یہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس یہ دونوں میں کونٹینیوٹی ہے تو لہٰذا اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے اس کے بعد اگر ہم سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو اس میں کوئی کمپنی ایسی ہے نہیں جو کہ لگاتار دو سال سے اچھا پرفارم کر رہی ہو آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ کیمیکل سیکٹر کی کوئی کمپنی کیمیکل سیکٹر میں ایک کمپنی ایسی ہے جو کہ گزشتہ تین سال سے اچھا پرفارم کر رہی ہے اور ٹونٹی فائف میں نام ہے وہ ہے ای پی سی ایل تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دن ہم آگے دیکھتے ہیں تو اور کوئی کمپنی جس میں کانٹینیوٹی ہو تو کمرشل بینکس ہیں اب دیکھیں یہ ہر سیکٹر میں سے آپ کو ایک آدھ دو تین آپشنز مل رہی ہیں اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ وہ کمپنی آپ کے پسند کی ہے یا نہیں ہے تو اگر پچیس میں سے آپ کو دس کا بھی انتخاب کر لیں کچھ مزید ان کے اوپر سیلف سٹڈی کر کے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں جی اور کمرشل بینکس کی بات کرتے ہیں اس میں لگتار جو ایک جو بینک ہے جو کہ گزشتہ دو سال سے کانٹینیوٹی میں ہیں اس میں ایک بینک الفلا ہے دوسرا جو ہے وہ بینک ساری حبیب بینک ہے لیکن اس کے بعد حبیب میٹروپولیٹن بینک پی اس میں شامل ہے لیکن وہ صرف اس سال انٹر ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایم سی بھی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ بینک جو ہیں وہ تین ہیں بینک کلفلا ہے حبیب بینک ہے اور ایم سی بھی ہے یو بیل اس سال شامل ہوا ہے لیکن یہ پچھلے دو سال شامل نہیں تھا اس سے پہلے دو ہزار انیس میں اس کا شمارٹو اور ٹاپ ٹو منٹی فائف میں کیا گیا تھا تو تین بینکس جو ہیں یہ یہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں آگے چلتے ہیں مزید جو سیکٹرز ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں آگے ہے جی فرٹیلائزر سیکٹر اب فرٹیلائزر سیکٹر میں جو کمپنی چار سال سے اچھا پرفارم کر رہی ہے وہ ایف ایف سی ہے دو ہزار بائیس میں بھی ہے اکیس میں بھی ہے بیس میں بھی ہے اور انیس میں بھی ہے تو یہ ایک کانٹینیوٹی جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے اگر ہم صرف دو سال کی بات کریں تو اس میں ایفٹ بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں انگرو کارپریشن بھی ہے اب یہ ایک آئیڈیا یہاں سے آپ کو ملے گا ہر سیکٹر کا لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس وقت ایک ہی سیکٹر کی دو یا تین کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو میسر ہوں تو ان کا آپس میں آپ نے کمپیریزن کر لینا ہے آگے چلتے ہیں فوڈ کی بات کرتے ہیں تو فوڈ میں کوئی کمپنی جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو ہم بھی فیلحال اس کو ڈسکس نہیں کرتے انشورنس سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جوبلی لائف انشورنس ہے یہ گزشتہ دو سال سے اچھا پرفارم کر رہی ہے آگے چلتے ہیں انویسٹمنٹ بینکس کی بات کرتے ہیں تو اس سال اس میں کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو لہٰذا ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی اب آئل اینڈ گیس میں جو کمپنی لگا تار چار سال سے جو ہے وہ اچھی پرفارمس کر رہی ہے وہ ہے ماری پٹرولیم اب ماری پٹرولیم جو ہے یہ دو ہزار بائیس اکیس بیس اور انیس اس میں کانٹینیوٹی بھی ہے سسٹینیبلیٹی بھی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے پھر پول ہے پاکستان آئل فیلڈ یہ گزشتہ دو سال سے پرفارم کر رہا ہے تو چانسز ہیں کہ یہ اگلے سال یعنی کہ جس وقت دو ہزار تئیس کی کیلکولیشن ہوگی تو اس میں بھی یہ شامل ہوگا کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہمیں ایسی نہیں ملتی جو کہ گزشتہ چار سال سے پرفارم کر رہی ہو تو کم از کم یہ دو سال جو اس کے ریسنٹ ہیں اگر اس میں کانٹینیوٹی ہے تو چانسز ہیں کہ وہ تیسرے سال میں بھی کانٹینیو کر سکتی ہے تو اس کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اچھا ریزرٹ نکلے گا اس کے بعد ہے جی اگر ہم پیپر اینڈ بورڈ کی بات کریں تو اس میں سیکیورٹی پیپر میلز ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ گزشتہ چار سال سے پرفارم کر رہی ہے دوہزار انیس میں بھی ہے بیس میں بھی ہے اکیس میں بھی ہے بائیس میں بھی ہے اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ڈسکشن اور اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ بات کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو کمپنیز کی آپشن ہے شاید وہ میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گی آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں فارما سویٹیکلز کی فارما سویٹیکل میں دوہزار بائیس میں تو کوئی کمپنی جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے لیکن دوہزار اکیس میں فیروز تھی اور دوہزار بیس میں ایبیٹل بارٹریز تھی اور دوہزار انیس میں اے جی پی تھی تو یہ کافی زیگ زیگ ہے لہٰذا اگر آپ ان میں سے کوئی چوز کرنا چاہے تو وہ آپ کے ایک اپنی جو ہے وہ رائے ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے پاور جنریشن کی بات کرتے ہیں تو دو کمپنیز ہیں جس میں ای پی کیو ایل ہے اور ہبکو ہے ای پی کیو ایل جو ہے وہ اس سال شامل ہوئی ہے یہ اس سال سے مراد دوہزار بائیس یعنی کہ پچھلے سال کی بات ہو رہی اور ہبکو کی بات کریں تو اس میں دو سال کی کانٹینیوٹی ہے اکیس کی بھی اور بائیس کی بھی اور چانسز ہیں کہ تئیس کی کانٹینیوٹی جو ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شوگر کی تو اس میں اللہ باس اور مہران شوگرز ہیں لیکن یہ گزشتہ دو سال سے پرفارم نہیں کر پائیں ہم آگے چلتے ہیں اور تیکنولوجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں اب یہ گزشتہ تین سال سے جو پرفارم کر رہی ہے کامپنی وہ ہے سسٹم لیمیٹیڈ اس نے دو ہزار بائیس میں بھی پرفارم کیا ہے اکیس میں بھی پرفارم کیا ہے بیس میں بھی پرفارم کیا ہے لیکن اس سال چونکہ آئیٹی سیکٹر اتنا چلا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرفارمس جو ہے وہ اتنی اچھی نہ رہے تو آپ بہرحال دیکھ لیجئے گا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں جی ٹیکسٹائل کی تو اس میں دو ہزار بیس میں ریڈ کو کبھی ہوا کرتی تھی اور ٹیکسٹائل سپننگ کی بات کریں تو گدون ٹیکسٹائل ہے یہ دو ہزار اکیس میں بھی تھی اور دو ہزار انیس میں لیکن اس کے علاوہ باقی ائرز میں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے ایک اچھی جو اپورچنٹی ہے ٹاپ ٹونٹی فائف کی اگر آپ یہ یہ ایک بنی بنائی لسٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی جو کہ آپ ان میں سے کمپنیز کا انتخاب کر سکتے ہیں اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لئے آخر میں میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں اور وہ گزارش یہ ہے کہ جو یہ جو پوری کا پورا بکلٹ ہے اگر آپ یہ پڑھنا چاہے تو پڑھنے والا ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا لنک بھی جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس کے علاوہ یہ پاکستان سٹاک ایکسچین کی ویب سائٹ پر بھی ہے میں نے بھی وہیں سے لیا آخری بات میں آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اگر آپ دو ہزار بائیس کے ڈیٹے کی بنیاد پر کچھ کمپنیز کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو دو ہزار تئیس کے اگر ان کے دو کوارٹرز کا رزلٹ آ چکا ہو تو اس کو بھی ضرور انکلیوڈ کر لیجئے گا آپ کا فیصلہ زیادہ اچھا ہو جائے اب تک لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے سیونگ ان انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں ان پر ہم بات کرتے رہے تاکہ کچھ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے وہ جاری و ساری رہے اللہ حافظ